اور اسے سنگریلا لے جائے جاتا ہے جہاں پر ایک گفہ ہوتی ہے اور جب یہ سب کے سب اس گفہ کے اندر جاتے ہیں تو گفہ میں لینکی موم ملتی ہے جو کہ وہی وچھ ہوتی ہے جس نے سمراتھ اور اس کے سینہ کو مٹی کا بنا دیا تھا یہاں پر لین اپنی موم سے ملتی ہے اور لینکی موم پوید طلاب کے پانی سے رکھ کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیتی ہے ایلکس لینکی موم سے پوچھتا ہے کہ آپ کا ان سب چیزوں سے کیا واسطہ ہے لینکی موم بتاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے سمراتھ نے جنرل کو مروا دیا تھا جس سے میں پیار کہتی تھی وہ لینکے پتا تھے اس نے مجھے بھی چاکو مائے دیا تھا پر کسی طرح سے مجھے ہمانب نے ڈھونڈ لیا اور وہ مجھے اس پاوید طلاب تک لے آئے جس سے میری جان بچ گئی ہمیں کسی طرح سمراتھ کو اس طلاب سے دور رکھنا ہوگا اگر اس نے اس کا پانی پی لیا تو اس کے اندر بہت شکتی آ جائے گی جس سے وہ اپنی پوری فوج کو جندہ کر دے گا وہ ہمیشہ کے لئے امر ہو جائے گا ساتھی ساتھ وہ خود کو ایک خطنہ کریچر میں بھی بدل پائے گا اب یہاں پر لین اور ایلکس کے بیچ میں نجدیکیاں بڑھنے لگتی ہے لیکن لین ایسا نہیں چاہتی کیونکہ وہ ہمیشہ جیبیت رہے گی وہ اپنی موم کی طرح امر ہے لیکن ایلکس امر نہیں رہ سکتا اس لئے وہ چاہتی ہے کہ ایلکس اس کی جندگی کا حصہ نہ بنے کیونکہ اس نے اپنی موم کو اپنے ڈیٹ جنرل کے لئے سالوں تک روتے ہوئے دیکھا ہے ایلکس اپنے فادر کے پاس آتا ہے وہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں وہ انہیں گلے سے لگا لیتا ہے اور یہاں پر جنرل یینگ کو سمرات حملہ کر دیتے ہیں ان کے پاس جو جادوی نائف ہوتا ہے اس سے سمرات کو مارا جا سکتا ہے سمرات اسے حاصل کر لیتا ہے اور اس پاوت تلاب کے اندر ڈپکی لگاتا ہے جس کے اندر جانے کے بعد اس کی شکتیاں کئی گناہ بڑھیاتی ہیں اور اگلے ہی پل اس تلاب کے اندر سے سمرات کے بدلے ایک تین مہوں کا ڈرائگن نکلتا ہے یہ سمرات کا بدلہ ہوا روپ ہے کوئی بھی اس کا سامنہ نہیں کر سکتا وہ لینگ کو اٹھا کر اپنے ساتھ یہاں سے لے جاتا ہے لینگ کی موم اب کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے رک کہتا ہے کہ ہم ہیلیکاپٹر سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر وہ اپنی سینہ کو جندہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لئے لینگ کی موم کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے سمرات نے اپنے دشمنوں کو مار کر گریٹ وال آف چائنہ کے اندر دفنا دیا تھا اور ان کی آتماؤں کو بد دعا دی تھی کہ وہ اس وال کی حفاظت کریں گے میں ان سب کو جگا کر ایک سینہ بناؤں گی اور اس کے لئے اسے اپنی اور اپنی بیٹی کی عمر ہونے کی شکتی کو گوانا ہوگا پر اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے وہ آتماؤں کا آواہن کرتی ہے اور تب ہی وال کی جو آس پاس کی دھائتی ہے وہ فٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پوری سینہ نکلتی ہے وہی دوسری طرف سمرات بھی اپنی سینہ کو جگا چکا ہے اور ان دونوں سینہوں کی بیچ میں ایک گھما سانید ہوتا ہے وہی لینگ کی موم اور سمرات کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تلوار مارتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے روک لیتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سمرات کی کمر میں وہ نائف ہے جس سے سمرات کو مارا جا سکتا ہے وہ تلوار کو چھوڑ دیتی ہے جس سے تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو جاتی ہے لیکن وہ چاکو حاصل کر لیتی ہے وہی ایلیکس بھی لینگ کو چھوڑا چکا ہوتا ہے لینگ اپنی موم کے پاس آتی ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہوتی ہے لینگ کی موم وہ چاکو لینگ کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اس کے دل میں گار دینا لینگ کی موم کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب ایلیکس اور اس کے ڈیڈی اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر سمرات ہوتا ہے وہ ایک بہتی خنکھا جانوائی کے روپ میں ہوتا ہے وہ پیچھے سے آ کر ان کے شریر میں وہ چاکو گار دیتا ہے لیکن وہ اس کے دل تک نہیں پہنچ پاتا سمرات اب اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے اس کے پاس وہیں چاکو ہے جس سے اس کی مرتی ہو سکتی ہے وہ اس چاکو کو ریک کی طرف فیکتا ہے وہ دیواز سے ٹکراتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے ریک اب سمرات کو للکاتا ہے اگر تم ایک سچے مرد ہو تو یہ جادوگیری چھوڑ کر مرد بن کے مجھ سے لڑو اب سمرات اور ریک کے بیچ خطاناک فائٹ ہوتی ہے اور جب ریک کا ہاتھ سمرات پکڑ لیتا ہے جس میں وہ ٹوٹا ہوا چاکو ہے تب ہی ایلکس پیچھے سے چاکو کے ٹوٹے ہوئے دوسرے حصے کو اس کے دل کے آر پار کر دیتا ہے جس میں وہ یہاں ملنے لگتا ہے اور اب سمرات لاوے کی طرح پکڑنے لگتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وہیں باہر دکھایا جاتا ہے کہ سمرات کی جتنی بھی سینہ ہوتی ہے جمین پر گر جاتی ہے اور دھول بن کر اڑ جاتی ہے یہ سب کے سب یہاں سے باہر آ جاتے ہیں باہر وہ دوسری سینہ ہوتی ہے ان کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جیت کی خوشی بناتا ہے یہ جنرل کوئی اور نہیں لین کے پیتا تھے جس سے لین کی موم پیار کہتی تھی وہ اپنی بیٹی لین کو آخری بار دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ پوری سینہ مٹی بن کے اڑ جاتی ہے